ایک عاشقہ تھی ڈاکٹر پہ عاشق ہو گئی تھی یہ دس سال پرانی بات ہے اب سمجھ میں نہیں آیا گا کس کی بات ہو رہی ہے اس نے مجھے بتایا میں اللہ سے دعائیں مانگ مانگ کے تھگئی وہ ہاؤس جوب میں اس کے ساتھ جوب کرتا تھا نا وہ لڑکا بھی ڈاکٹر بنا تھا یہ بھی ڈاکٹر بننی تھی مجھے اس سے عشق ہو گیا ہے میں دعائیں مانگ مانگ کے تھگئی اللہ دے ہی نہیں رہا تو کہاں ہیں وہ دعائیں کہاں ہیں وہ سب چیزیں جو اللہ نے وعدے کی ہیں کچھ بھی نہیں ہے ایسے ہی باتیں ہیں کچھ لوگ کیا کرتے ہیں ہمارے محلے میں ایک صاحب بیمار ہو گئے تو ان کو کسی نے بتایا کہ یہ وظیفہ پڑھو قرآن کی یہ آیتیں پڑھو ٹھیک ہو جائیں گے تمہارے اببہ وہ سورہ دن پڑھتے تھے آیت کریمہ بھی پڑھی وہ پھر اببہ کا پھر بھی انتقال ہو گیا اور انتقال بھی ایسے ہوا کہ ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ احتیاطاً آپریشن کروالے آپ ویسے وہ ٹھیک ٹھاک تھے احتیاطاً آپریشن کے چکر میں گئے ہیں اور نکلے ہی نہیں آپریشن تھیٹر سے ہی ان کی ڈیڈ بوڈی ہے اچھے بھلے ہستے کھیلتے گئے تھے وہ آپریشن ہی ناکام ہو گیا تو انہوں نے کہا ہم نے تو اتنے وظیفے پڑھے تو بھائی اللہ میاں نے اگر یہ کہا ہوتا کہ میں دعا اس طرح سے قبول کروں گا کہ جس کو ٹھیک ہونے کی دعا مانگو گے ٹھیک ہو جاؤ گا تو پھر لوگ مرتے کیا پھر تو انسان کی عمریں سب کی نوے نوے سال لازمی عمر ہوتی کیونکہ کون بھوڑا نہیں ہے جس کے لیے کون بیمار نہیں ہے جس کے لیے پیچھے دعائیں نہیں مانگی جاتی دعا کا مطلب ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ تم نے اپنا کیس فائل کر دیا اللہ کے دفتر میں اپنی ذمہ داری تمہاری ہو گئی ہے پوری بڑا آفیسر بیٹھا ہوتا ہے تو آپ جاتے ہیں اس سے کوئی ریکویسٹ کرتے ہیں کہتے ہیں بھائی یہ پروسز ہے اس کو فالو کرو اور اپنی فائل یہاں ویزے کے لیے آپ نے اپلائی کر دیا ٹھیک ہے آپ کی ذمہ داری کیا ہو گئی پوری ہوگی آپ کو انٹرویو کے لیے بلائے جائے گا ہم نے ویزہ دینا ہوگا دیں گے نہیں دینا ہوگا نہیں دیں گے تو ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی ہے باقی اللہ کا کام ہے وہ اس طرح سے دعا قبول کرتا ہے یا اس طرح سے دعا قبول نہیں کرتا لیکن اس نے کہا میں قبول کرتا ہوں کیا مطلب پھر اس نے قبول کرنے کا مطلب ہمیں بتایا ہے بعض دفعہ میں وہی چیز تمہیں پکڑا دوں گا جو تم چاہ رہے ہو بعض دفعہ اس کا کوئی آلٹرنیٹ میں تمہیں دے دوں گا بعض دفعہ کوئی مسئیبت آنے والی ہوگی وہ مسئیبت میں تم سے ٹال دوں گا کچھ بھی نہیں آخری درجہ حدیث میں آتا ہے اس کے بدلے میں عجر دے دوں گا جو آخرت میں ملے گا تمہیں اب جس کو آخرت پر ایمان ہوگا وہ مان لے گا جس کو نہیں ہوگا تو اللہ کہتے ہیں جاؤ نہ مانو پھر بدماشی تھوڑی اللہ کے سامنے کسی کی کوئی کہتا ہے یار آخرت میں کیوں مجھے دنیا میں چاہیے اللہ کہتے ہیں تم آخرت کو نہیں مانتے تھے جاؤ تو تو یہ اللہ میں باتیں یہ والی کی ہیں اپنی دعاوں کو پورا ہوتا ہوا میرے کتنے مسائل حل ہوئے ہیں الحمدللہ آج تک جتنے مسائل میں میں نے اپنے آپ کو ڈالا ہوا ہے آپ سوچ سکتے ہو جتنی ذمہ داریوں میں ڈالا ہوا ہے ہم نے اپنے آپ کو ہمارے تو سارے مسائل بھائی دعاوں سے دعاوں سے ہی حل ہو رہے ہیں سارے مسئلے اللہ کا شکر ہیں ہمارے دعاوں سے حل ہو رہے ہیں بلکہ میں تو مجھے تو ڈھر لگتا ہے تو یا تو بھائی آپ نے کچھ ایسے مسئلے مسئلے بنائے ہوئے ہیں جو مسئلے ہیں نہیں وہ آپ کے اپنے بنائے ہوئے مسئلے ہیں یا پھر آپ نے اللہ پر کوئی یہ جو ہم کہتے ہیں نا یہ کروں تو یہ پورا ہو جائے اس کا مطلب اللہ آپ ہیں اور اللہ کیا ہے آپ کا بندہ ہے پھر وہ اگر آپ یہ چاہتے ہو نا میں یوں کہوں اور اللہ یوں کر دے تو پھر تو اللہ آپ بن گئے نا بھائی جس کا آرڈر چلتا ہے جس کی بات سو فیصد مانی جاتی ہے بہت تو وہ ہوتا ہے کیا خیال ہے تو پیغمروں کی سیرت قرآن نے جو اتنی لمبی لمبی سیرت بیان کی موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ بنی اسرائیل کو وعدے کرتے رہے کہ اللہ تمہیں غلبہ دے گا اللہ تمہیں بنی اسرائیل نے ایک دن تنگ آ کے کیا کہا ہے اوذینا من قبلی انتاتینا ومن بعدی ما جیتنا اے موسیٰ تیرے آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا آنے سے پہلے بھی ٹینشن تھی آنے کے بعد بھی ٹینشن موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا اَسَا رَبَّكُمْ اَيَا رَحْمَكُمْ امیدِ اللَّهِ رَحْمْ کرے گا امیدِ اللَّهِ کیا کرے گا رحم کرے